ڈرڈ صاحب تا شعار مصطفیٰ از دست رفت علامہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شعار مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے قوم راہ رمز بقاہ از دست رفت تو وہ جو بقاہ کا راز تھا وہ بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو سر اپنے ملک کے حالات بھی دیکھ لیں کیا ہماری بربادیوں کا جو سامان ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے سر بے شک دیکھیں اس پہ حضرت اقبال نے ایک اور بھی توجہ میں دلائی ہے خطاب نوجوان آن اسلام جوان آن اسلام کے ساتھ جواب کا خطاب ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے اللہ اکبر کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ اب یہ پورا کلام ہمارے پاس وقت کم ہے یہ پڑھنا چاہیے اور اس میں جو احساس زیان اور چیزیں ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس کے پاؤں میں تاج سرے دارا بلکل ایسے ٹھیک ہے تو یہ وہ عظمت رفتہ ہے کہ جس کو ہمیں آج احیاء کی ضرورت ہے اور اس بلکہ ایک اور بھی شیر کو ایڈ کر لیں کہ تیرا نقش پا تھا جو رہنمہ تو غبار راہ تھی کہکشاں اسے جو ہم نے بھلا دیا زمانے نے ہمیں گرا دیا تو اصل میں ایک سمجھ کے لیے خصوصا جو نوجوان سن رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس اساتذہ میں بیرہ شریف میں ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو شما ہے جو روشنی ہے وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا سایہ جو ہے وہ دنیا کی طرح ہے اگر آپ اپنا چہرہ مکینے گمبد خضراء کی طرف لے کر چلیں گے تو وہ سایہ بڑا بھی ہوگا اور پیچھے پیچھے چلے گا اور جب آپ اپنی پشت کر لیں گے ان کی جانب وہ تو روشنی روان دوان ہے وہ ابو تاب کے ساتھ چمک رہی ہے آپ اپنے سایہ کے پیچھے دنیا کے پیچھے دھوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آگے دھوڑے گا اور چھوٹا ہوتا جائے گا آخر میں غائب ہو جائے گا کیونکہ آپ روشنی سے دور چلے گے تو مرکز وہی ہے اطاعت وہی ہے اگر ہم اس اطاعت اور ان چیزوں کو اپنا لیں تو بل یقین ہمارے لیے سب کچھ ہے اور یہی تو بات جواب شکوہ کے اندر جو ہے حضرت علامہ محمد اقبال نے اللہ کی جانب سے جواب دیتے ہوئے جتنے شکوے تھے ان کا آگے بتایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے داہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور وہ اسم محمد سے اجالا یہی ہے کہ جو ہمیں پستی سے اٹھا کے بلندی کی جانب اور کار مزلت سے اٹھا کے اوجی سریعہ کی جانب ودخلاقی سے اٹھا کے خلق حسن کے قریب لے کے آتا ہے اور وہ کیوں کیونکہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبصم بھی نہ ہو تو یہ آگے پورے اشار اس چیز کی جانب ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ ہمارے لیے مرکز حدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آج موجودہ حالات اور ان چیزوں کے اندر دیکھا جائے تو قرآن یہی کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اراز کرے گا اور وہ ذکر کیا ہے یہی وہ پیغام ہے جو رسول کریم اراد کی خلوطوں سے ہم جو ہمارے موجودہ حالات ہیں تو اگر ان کو ہم دیکھیں اور ایک نظر جو تعلیمات ہیں ہمارے قرآن کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں یہ ایک آئینہ ہے اس میں ہمیں اپنی صورت بڑی اچھی طرح نظر آ جانے چاہیے قرآن کیا کہتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہو گیا حدیث شریف کیا کہتی ہے بخاری شریف آپ فرماتے ہیں خبردار میرے بعد کافر نہ بن جانا یزر بباد حکم رکاب عباد کہ ایک دوسرے کی گردنیں کٹنی شروع کر دو ٹھیک ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں کہ یہاں سے لوگ غریب عربہ اپنی مزدوری کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو لوگ دیکھ دیکھ کے ان کے آئی ڈی کارڈز ٹھیک ہے اور ان کو قتل کر رہے ہیں Is it a fact or not ملکور فیک ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کٹنی شروع کر دو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ دین کے اندر باقی ہیں یا نکل چکے ہیں ایک یہ سوال اور دوسرا یہ فرمائے سر کہ اس ملک میں ہر جو ہے پروفیشن ہے ان کی ایک انجیو ہے یعنی تنور والوں کی بھی ایک انجیو ہے نائیوں کی بھی انجیو ہے اساتحظہ کی ایک انجیو ہے وکیلوں کی انجیو ہے کس کی نہیں ہے ایون علماء جو ہیں میراب و ممبر والے ان کی بھی انجیوز ہیں ایسے ہی ہے اساتحظہ کی بھی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایک آواز آپ کو کہیں سے نظر آتی ہے کہ یہ مفامت ہونی چاہیے یہ بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ قرآن کی تعلیم ہے تو سر ہم وہ شعر مصطفیٰ جو کہ شعر خدا ہی ہے ہم تو ان سب کو چھوڑ چکے ہیں اور باقی جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی سارے بڑے سکون سے بیٹھ کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے حلات ٹھیک ہونا چاہیے کوئی حل نکل آنا چاہیے دیکھیں دو سوالات تھے آپ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ عمل جو ہے دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پوری شریعت ہمیں عطا کی ہے امام غزالی نے اس کے جو مقاصد بیان کی ہیں ان مقاصد میں حفظ جان حفظ النفس جسے کہا گیا ہے وہ بہت بڑا ایک مقصد ہے اور اس کے لیے بقاعدہ لیجسلیشن کی گئی ہے کہ نفس و بن نفس جو قتل کرے گا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یا پھر دیت کا جو سسٹم ہے بکل کے ورسہ راضی ہوں وہ پاکستان والا ٹوپی ڈراما نہیں اصل میں راضی ہوں تو یہ خون مسلم کی جو ارزانی ہے یہ اس کو قتن برداشت نہیں کیا گیا اور یہی اعترام آدمیت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الویدہ حضرت عمر بن خطاب سے یہ روایت موجود ہے آپ قابط اللہ کو دے کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی حرمت ہے تیری بڑی عزت ہے مقام ہے اس شہر کا بھی ہے لیکن خون مسلم آپ روح مسلم اور مال مسلم کی جو عزت اور حرمت ہے وہ تم سے بڑھ کر ہے اور آقا کریم کی یہ تو مارنا تو بہت دور کی بات ہے یہ بھی عدیث پاک موجود ہوتا ہے کہ من اشارہ بسلاح ہے الاخی ہے جس نے ہتھیار سے اپنے بھائی کو اشارہ بھی کیا علیہ لعنت اللہ و ملائکہ اللہ ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت آپ نے اس کے اوپر کی ہے اور پھر جو یہ ڈسپیوٹ اور اس وقت جو ہمارے کنٹری کے اندر ڈیفرنٹ زبانوں کی بنیاد پہ تفریق مسلقوں کی بنیاد پہ تفریق نسل کی بنیاد پہ پنجاب بلوچستان اس کی بنیاد پہ میں پھر کہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے کہ علاباد کے ایڈریس کے اس تصور پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو نظریہ اتنی قوت اور طاقت رکھتا تھا کہ حضرت علامہ محمد اقبال مرہوم دے کر گئے قائد آزم محمد علی جنان نے قیادت کی نظریہ قومیت نظریہ قومیت جو دین کی بنیاد پہ تھا جس میں یہ بلوچی آئیڈنٹیٹی پنجابی کشمیری اور اس کے بعد پختون آئیڈنٹیٹی اور جتنی ہیں وہ ساری کی ساری پیچھے ہو کر رہ گئی تھی آگے آئیڈنٹیٹی کیا تھی تیرہ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور یہ وہ رشتہ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خوت کی بنیاد مدینہ منورہ کی اس پہلی سٹیٹ کے اندر معاخات مدینہ قائم کر کے اور دیگر لوگوں کے ساتھ میسا کے مدینہ قائم کر کے رہنے کا جذبہ اور باقی اقوام کے ساتھ رہنے کا امن کے ساتھ طریقہ آپ نے عطا فرمایا آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اس بولے ہوئے سبق کو ہم یاد کریں اور عدد اقبال کے نشار کو یاد کریں اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی فرد قائم رد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں بہت ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی یہی مقصود فطرت یہی رمضہ مسلمانی بطان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جات تو آج اسی مصور پاکستان کے تصورات کو ہمیں اپنے میڈیا چینلز کے تھروں ہمارے اساتذہ کو اپنی تعلیم کے تھروں اور باقی جو سپوکس میں نے ان کو اس کے ذریعے اور حکومت وقت کو چاہیے کہ جیسے باقی چیزوں کو جو بھی باہر سے انسٹرکشن آتی ہے ہمیں انسٹرکشنز آ جاتی ہیں ہائر ایڈیوکیشن کی طرف سے کہ آپ ان چیزوں کو انکاوپریٹ کریں اپنے سلیبس کے اندر لیکن کلام اقبال جو اصل میں پاکستان کے اس نظریہ کے وہ خالق ہیں اور اس پاکستان کے حصول کے لیے انہوں نے اس کافلہ کو کہا کہ اقبال کا ترانہ بانگے درہ ہے گویا ہوتا ہے جادہ پیما پھر یہ کاروان ہمارا تو میرے خیال میں یہ جو کاروان اس افتراک و انتشار کا شکار ہے کلام اقبال کے ذریعے ہم پھر بانگے درہ وہ ہمیں آواز نکالنی چاہیے تاکہ ہمارا کاروان سوئے منزل جائے سر میں ایک جملہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ علامہ نے ہمیں دیا تھا ایک قومیت کا تصور بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے تو انہوں نے تو دیس بتایا جہاں جہاں اسلام پہنچا ہویا ہے جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سب کو ایک قوم فرمایا ٹھیک ہے تو انہوں نے جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا تو پاکستان بن گیا ٹھیک ہے یہ مختلف جو صوبائیت تھی اسبیت تھی یہ ساری ختم ہو گئی اکٹھی ہو گئی آج ہم پھر کچھ ہم میں سے بلوچی ہیں وہ بلوچستان پہ فخر کرتے ہیں کچھ سندھی ہیں وہ سندھ پہ فخر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کچھ کے پی کے میں ہیں وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کچھ پنجاب میں ہیں وہ پنجاب پہ فخر کرتے ہیں تو ہم نے بلا دیا ہے وہ تصورے کو رنگ مغلوب ہو گیا اور مغلوب ہو گئے یہ دوسرے پھر غالب ہو گئے تو بلکل شرم بھی آتی ہے اور خوف بھی آتا ہے اپنے مسلمانوں کے حالات دیکھ کے تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ دیں اور یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے خیال میں ٹی وی چینلز کی یہ محراب و ممبر کی اساتذہ کی کہ کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ اس اور حکومتی اقدامات کی حل کے لیے کوشش کرنے چاہیے ایسے نہ کیے جائیں کہ ریکنسائل کرنا چاہیے ریکنسائل کرنا چاہیے ان چیزوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے بلکہ ہمیں ایک وحدت کی جانب بڑھنا چاہیے بلکہ ٹھیک